شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا جو The Secret World of Healing Energies کیا کوئی سیکرس ہوتی ہے کوئی پوشیدہ چیزیں ہوتی ہے جو نہیں نظر آتے ہیں کیا آپ کے اندر ہے ایسا کوئی چیز آپ کے وجود آپ کی دنیا میں ہے ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ میرا مائنڈ ہے جو نظر نہیں آتے ذہن ظاہر ہے آپ اس عامی سے انکار نہیں کر سکتے جو ایسے طاقت ہے جو روح ہے جو ہماری اتھرک بوڑی ہے انرجی فیلڈ ہے اور پھر مائنڈ کی جو سٹرکچرز ہے اتنی کانشس سب کانشس انکانشس نہیں نظر آتے ہیں مائنڈ کی ویو نظر نہیں آتے بیٹا تیٹھا دلٹا الفا ویو ہے اور کچھ اور بھی بڑی دریافت ہوئی ہے بڑی زبرتس قسم کے دنیا ہے ہمارے اور ایک میگنڈیٹ فیلڈ جو آپ کے وجود کا ہے جو میگنڈک انرجی ہے الیکٹر میگنڈیٹ فورس ہے انسان پاور نکلتے ہیں انسان نظر نہیں آتے ہیں اور وہی تمام چیزیں آپ کے یہ فیزیکل بوڈی کو پوسکون اور آڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں ظاہرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑی دنیا ہماری پوشیدہ ہے سیکرٹ ہے ایک کال کافی دیر ہوئے پہے ہیں السلام علیکم نظیر السلام علیکم درکتر علیکم السلام کون بات کر رہی ہے کہاں سے جی درکترول آپ کے لئے سے الحمدللہ کون بات کر رہی ہے کہاں سے جی میں نصیم بات کر رہی ہوں کراسی سے جی آج کی پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے آج ہماری موضوع ہے شفائی طوانوں کی پوشیدہ دنیا یا آپ کا کوئی سوال ہے جی میں سوال بھی کرنا چاہوں گی آپ کے پروگرام کی تاریخ بھی کرنا چاہوں گی بہت شکریہ آپ بہت اچھا ڈام کر رہے ہیں اور یہ دعا کرتی ہوں کہ سارے دکتر آپ کی طرح ہی کام کرنے لگے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور درستو سوال میرا یہ ہے کہ مگرین کے درست کوئی ایسا علاج بتائی ہے جی کہ جس سے درست بلکل ختم ہو جائے بلکل میں بتاتا ہوں آپ کو مگرین کا علاج کا میں آپ کو طریقہ بلکل میں وجہات بھی بتاؤں گا اور طریقہ بھی بتاؤں گا شفائی طبانہیوں کے پوشدت دنیا ایک بہترین دنیا ہے جس پہ ہم اس پہ بات بہت ضروری ہے اس کی مطالعہ انتہائی اہم ترین کام ہے یہ آپ کو لازمی اس پہ بات کرنی ہے اس پہ سٹڈی کرنی ہے آپ کی اندر نسل بچے بہت ضروری سٹڈیز ہے جو کہ تھوڑا بہت اس کو اپنے مائنڈ سے آگاہی ہو اپنے دنیا سے آگاہی ہو ان کو جو اینجی سینٹرز جو آپ کی بوڑی میں ہیں جو لطائف ہیں آخر ہم سب کو پڑھاتے پڑھاتے ہم خود بھی پڑھتے مادہ تو ہم بچپن سے ہی پڑھتے ہیں اور بڑا پہ تک اور اللہ کی بہت شکر شکر بھی کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے فلان ایسی جوپ کر رہے ہیں فلان ایسی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں فلان آبراد گیا ہے فلان ملک میں گیا ہے بڑی باتیں بہت کامیابی حاصل ہو گئی یہ چیز ہم نے حاصل کر دی ہے وہ حاصل کر دی مادی چیزوں کو نا لیکن شکر شکر کرتے ہیں اللہ کا شکر اللہ کا دین ہے یہ وہ اس طرح کی بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن اس پہ کبھی بات نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ کی کارگردگی کیا ہے ہمارے انیجی فیلڈ کی کارگردگی کا ہے دماغ کیسی کام کرتے ہیں ہم چلتے کس چیز کی ذریعے ہیں ہم کیسی چل رہے ہیں وہ جود ہماری اور یہ جو زبان ہم استعمال کرے ہیں پچھے کونسی زبان ہے جو اسی کو اس زبان کو استعمال کرتے ہیں ہم اس پہ باتیں نہیں کرتے ہیں کسی چیز کے افسوس آپ کو نہیں ہونے چاہے زندگی میں کسی چیز کے افسوس نہ کریں افسوس صرف ایک چیز کی کریں کہ آپ جانے بغیر جا رہے ہیں ہم جانے بغیر اپنے آپ کو جانے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں سائنس کہتے ہیں کہ تری ٹو فور پرسنٹ آپ اپنی طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں باقی نائنٹی فائی پرسنٹ طاقتوں کو اپنے قبر کو ساتھ انیوز لی جاتے ہیں مذہب یہ کہتے ہیں کہ اے انسان آپ کو میں نے مالا مال کیے ہیں تمام کائنات کی طاقتیں آپ میں ڈھالتی ہیں آپ کو عطا کیا کیا ہیں اور آپ ابھی بھی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو بورا کرتے ہیں اور لالچ میں سب کچھ کرتے ہیں آپ چیننے کی کوشش کرتے ہیں آپ دوسروں کو آزار دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا کبھی اپنے توانائیوں کے بارے میں سوچا ہے کہ آپ مصبت طرقی سے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ ایسی لوگ شامل ہیں جو کی واقعی مائنڈ پہ پڑھاتے ہیں مائنڈ سائنڈ پہ پڑھاتے ہیں لیکن وہ خود نیگیٹیو کرتے ہیں حسد اس میں ہے تنگ نظری ہے اس میں اسے برداشت نہیں ہوتا ہے کوئی ایسا شخص جو وہ کہیں کہ میری سے کوئی بڑا کوئی چیز انٹریڈیوز کرا سکتے ہیں اسے برداشت نہیں ہوتا ہے ایسے لوگ بھی بیمار ہیں حسد کا شکار ہے یعنی تنگ نظری حسد بہت بری بیماری اور ان کی زندگی آپ ایک بار دیکھو نزدیک سے اوپر سے تو آپ کو بڑا اچھا نظر آئیں گے ایک بار نزدیک سے دیکھو ان کی زندگی آپ کو بڑی عذابیں نظر آئیں گے عذاب ترین زندگی اللہ نے ہمیں بڑی طاقت دے مصبت طریقے سے انسان کامیاب ہو سکتے ہیں بلہ دیر رہ گئے دیر ہو سکتے ہیں لیکن یقین مانے انسان کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ کر دیتے ہیں مصبت طریقہ اختیار کرے سکون میں رہیں گے وہ جن جگہ کو انجوائی کریں گے بلہ کہ یہ کام ہو آپ کی پاس کوئی چیز لیکن وہ انجوائی کریں گے آپ زیادہ جتنی زیادہ آپ کا ٹھیک کرتے ہیں اور جتنی مادی دنیا میں آگے بڑھتے ہیں ٹینشنز پریشانیاں پریشانیاں بڑھتے جاتا ہے آپ نے ازمائیاں بھی ہیں بظاہر ایک شخص جو بہت بڑی مالدار ہے اور اس کے مادی دنیا میں اتنی آگی جا چکے ہیں آپ کو بظاہر نظر آتا ہے واہ کیا شان شوقت ہے کیا بات ہے لیکن آپ کو نہیں بتا کہ وہ عذاب کی زندگی کیا ہے وہ کتنی سٹرس ٹینشن ٹپریشن کا شکار ہے اور دنیا اس کو پیکا پیکا لگتے ہیں مزہ انجوائی نہیں کرتے لائف کو ان کی انجوائیمنٹ کچھ اور چیز ہوتی ہے جو کہ بائی نیچر وہ چیز بھی انجوائیمنٹ نہیں ہے نیچر کچھ اور ہے نیچر سے کنیکٹ ہونے کا ترس آنے چاہیے ہمیں جو ہمارے اپنی نیچر ہے یہ نظر آتا ہے یہ چیزیں نہیں یہ تو فائف سنس پہ ہم کرتے ہیں اور بس لیکن آپ کی سکس سنس کے جو دنیا ہے آپ کی جو شعور تاہتر شعور آپ کے تاہتر شعور اور لا شعور کی جو دنیا ہے لا شعور کے دنیا جو آپ کے ہیں وہ بڑی دنیا ہے بلکہ ایک لحاظ سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ لا شعوری دنیا ہے اتنے بڑی دنیا ہے جس میں انسان کے پاس اور فیچر دونوں ہوتے ہیں مستقبل اور ماضی دونوں وہاں پر درج ہوتے ہیں کیونکہ ان کا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں اور کسی جگہ سے کسی طاقتوں کے ساتھ کائنات میں کنیکٹ ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت بیس سائنس کے حوالے سے اگر ہم کہہ دیں تو یہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی ہیں آپ فیزکس پڑھے تو وہ بھی بتاتا ہے کیمسٹری پڑھے وہ بھی بتاتا ہے آپ کو جیلوجی بیلوجی اور یہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انسان کائنات کے ساتھ ڈائریکلے ان کی کنیکشن ہے کنیکٹیڈ ہے یہ اس دنیا کے ساتھ تو ہم ایک خوبصورت اور بہترین دنیا ہماری وہ ہے بہت ہی بہترین دنیا وہ ہے میٹافیزکل دنیا اور میٹافیزکل دنیا جاننے کے لیے جیل سائنس جیسے دنیا کو آپ نے اپنانے ہوگی اور وہ مائنڈ ہی کیا ہے وہ صلائت ہی کیا ہے جو انسان کو صرف اور صرف مادی دنیا دے وہ کیا کامیابی ہے مادی دنیا میں آگے بڑھتے وہ کیا کامیابی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھو لیکن ساتھ آپ کو دلی سکون خوشی ہونی چاہیے ایک فون کافی دیر سے ہوت پر ہیں میں تھوڑا سا آپ سے تھوڑے بڑی تھوڑے سی بات ہی کیے ہیں السلام علیکم علیکم السلام دف صاحب سے ہم نے بات کرنی ہے ہم آپ کا پرگرام دیکھتے ہیں روزانہ اور بڑے شوق و زوق سے اور ابھی بھی دیکھ ہی رہے ہیں اور ہماری ایک پرابلم ہے بہت اہم جو کی ہے اچھا کوئی علاج ہے تو آپ پیس بتا دیجئے ہمیں ایک کیا پرابلم ہے دلی ساپ پرابلم یہ ایک تو شک کی بہت بڑی بیماری ہے دوسرا ڈی پی بہت زیادہ آئی رہتا ہے اور بہت زیادہ ڈیبریشن دیتی ہے ذہن پہ اس شک کا کوئی علاج ہے تو پلیز بتائیں ہمیں ہم بڑے پریشان ہیں اس مسئلے کے اندر جے بالکل شک اور یہ بیماریاں ابھی تو اسی پہ بات ہو رہے ہیں کہ شک اور حساب تنگ زری حساب بوس تو یہ واقعی یہ بیماریاں کیئر ہو رہے ہیں یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر یہ ٹھیک ہوتی ہیں لوگ تو کہتے ہیں شک کا علاج ہی کوئی نہیں ہے نہیں شک کا علاج کیوں نہیں ہے دیکھیں ہم اپنے دنیا کو بدل سکتا ہے ہمارے پاس اللہ نے صلاحیت دیئے ہیں انسان کو ہی دیئے ہیں یہ اس علایت کے وہ اپنے زندگی کو چینج کر سکتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مادی طور پر ہم نے دنیا کو کیسی چینج کی ہے بہت ہے ٹھیک ہے یہ سارے دنیا کتنا چینج ہو گئے ہیں سپر کمپیٹرز آئی ہیں دنیا میں اور ہمارے باقی دنیا مشنی مشنیوں کو دیکھو کتنا زبردست بنائی ہیں تو ہم نے دنیا کو جو تبدیل کی ہے تو ہم اپنے اندر بھی تبدیلی تو لا سکتے ہیں ہمارے وجہ سے یہ دنیا چینج ہوتا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے بلکل ہی اس کا علاج ہے ترزانی چاہے انسان کو جی دیکھ سبا سے لے کے ابھی تک میرے سر میں بڑا شدید درد ہے ایسا لگتا ہے جیسے میرا بی پی آئی رہتا ہے اور ہر وقت ذہنی دپریشن میں رہتا ہوں میں جی زہنی دباؤ میں رہتے ہیں اللہ بہتر کریں گے آپ اس طرح کریں سندہ کے طرف آئیں اور چمف وغیرہ کے طرف آئیں انشاءاللہ بلکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ بہتر کریں گے بہت شکریہ دنس صاحب آپ کا ہم انشاءاللہ آپ کے پاس ضرور حاضر ہوں گے آپ کا کچھ شکریہ ایڈریس وغیرہ کس طرح سے آپ تک ہم پہنچیں گے بلکل آپ سکرین پر نظر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو نمبر ہم سے کونٹیکٹ کریں اور کونٹیکٹ کریں اور ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے آپ کو ضرور بلائیں گے اپنا نمبر چھوڑے ہمارے پاس تو جب بھی انشاءاللہ ہوں گے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں سلام آباد سے بات کر رہا ہوں لیکن اب میں کراکھی سمجھو آٹھ چلنے آنے والا ہوں جی ٹھیک ہے تو اسلام آباد میں بھی ہمارے آٹھ کو انشاءاللہ لاہور میں بھی ہے پانچ تاریخ کو ہیں بہت اچھا آپ انشاءاللہ کراچے آنا چاہتا ہے تو کراچے سے آپ کر لیں بہت شکریہ آپ نے کال کیے تینکیو بہت مارچ